بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے ٹوفک کے ساتھ آپ سب کو ہشامدی کہوں گی آئی ہوب آپ سب ٹھیکٹا ہوں گے سٹوڈن آج کی لیکچر میں ہم کچھ پرگرامنگ بیسکس کو سٹڈی کریں گے اور پرگرامنگ لینگجز کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ ہماری پاس پرگرامنگ لینگجز کیا ہوتی ہے تو اس پر جانے سے پہلے ہم بیسکس کو ڈسکرس کریں گے بیسکس آپ لوگ نے پہلے کمپیوٹر لینگجز کو سمجھنا ہے کمپیوٹر لینگجز بیسکری پرگرامنگ لینگجز ویکیبلری سٹ آب دا جی آر سٹ آب آر گروپ آر کمپیوٹر پرگرامر آر کمپیوٹر پرگرامر آر کمپیوٹر پرگرامنگ لینگجز ماتمیتیکل رول پر انسٹرکشن آر کمپیوٹر آر کمپیوٹنگ ڈیوائز تو پرپورم سپیسپیک ٹاسک ترم پرگرامنگ لینگجز یو جولی ریپرز تو ہائی لیول لینگجز سچ اس بیسکس سی سی پلس دس کوبل جاوہ پار ٹھین آدھا آن پاسکل ہمارے پار دیفرنس ہائی لیول لینگجز پرگرامنگ لینگجز جس میں ہم پرگرامنگ کرتے ہیں اور جو شخص کمپیوٹر کے لیے جو پرگرامنگ کرتا ہے اس کو ہم کمپیوٹر پروگرامر کہتے ہیں تو اے خوبصور آپ کو کمپیوٹر لینگجز کی سمجھ آگئی ہے اب ہم کچھ آگے مزید چاہیں گے کمپیوٹر لینگجز پر جانے سے پر توری سی زر آپ لوگوں نے لینگجز کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جوہے نا لینگجز چاہتے ہیں تو پروگرام لینگجز جس میں ہم جوہے نا پروگرامنگ کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ سسٹم آب کممونکیشن یوز با ایک پارٹیکولر کنٹری آر کممیونیٹی تو اس کو ہم لینگجز کرتے ہیں یا ہم لینگجز کا دوسرا ریپنیشن بھی کر سکتے کہ ہمارے پاس جوہے نا سورس آب کممونکیشن ہوتا ہے جس کے تو دیفرنس لوگ جوہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کممونکیٹ کرتے ہیں اب ہم کمپیوٹر لینگجز کی بات کریں گے تو ہمارے پاس جوہے نا وہ لینگجز جس کو ہم کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کمپیوٹر لینگجز کلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام ایز ایک کولیکشن آف انسٹرکشن ڈیٹ پور فارم ایس پیسیپک ٹاسک ون ایز ایکیوٹڈ با ای کمپیوٹر ای کمپیوٹر پروگرام ایز یوزولی ریٹن سمجھا رہے اس کی ہم کوڈنگ کرتے ہیں ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں انس کو ہم رائٹ کرتے ہیں تو آگے ہم کو جو ٹائپس آف کمپیوٹر لینگجز کو پلیں گے ابھی توڑا سا میں نے آپ کو اوپر بتا بھی دیا ہے کہ ہمارے پاس ہی سارے کمپیوٹر کی ڈیفرنس لینگجز جو ابھی میں ڈسکس کریں گی بیسک سی پلیس پلس کو جاو فور سین آیدہ پاس ہمارے پاس پروگرام لینگجز ہائی لینگجز ہم ڈیٹیل کے ساتھ سارے لینگجز کو کریں گے ہمارے پاس بیسکلی جو لینگج کمپیوٹر کی بتا دوں کہ دو لینگجز ہے ایک ہمارے پاس لیو لینگج ہے دوسرے ہمارے پاس ہے ہائی لینگج جو لیو لینگج ہے اس کو ہم مشین لینگج کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ کرتا ہے جسٹ مشین کو اور مشین ہی اس کو انڈیسٹین کرتا ہے دوسرے جو ہمارے پاس ہائی لیو لینگج ہے جو جس کو مشین انڈیسٹین کرنے کے لئے ٹرانسلیٹر یوز کرتا ہے تو سٹوڈن ابھی ہم اسی ساری چیزوں کو ڈسکرز کریں گے تو آپ کے سامنے نظر آرہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہارڈوئر انڈیسٹین ڈیبل ہے نیچے سے ہم دار ڈاؤن سے آپ کی طرف جائیں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گا تو جو مشین لینگویج ہے وہ کمپیوٹر انڈیسٹین کرتا ہے کمپیوٹر ہارڈوئر اس کو انڈیسٹین کر سکتا ہے ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہے پھر ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہے تو ہائی لیول لینگویج ہے اور پھر اسمجھ لینگویج آئے ہائی لینگویج کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس پاسکل سی پلس 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 جاوا یہ ساری اسی لینگویج میں سے ڈریفت ہوئے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویج ہمارے پاس کمپیوٹر دو ٹائپس ہمارے پاس ہائی لینگویج لو لینگویج ہے اس کو ماشین لینگویج ہمارے پاس اسی لینگویج جو کمپیوٹر جسد انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہارڈ ویر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اسی لینگویج ہمارے پاس جس میں سیمبلز کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی پھر اسی کے بعد ہائی لیول لینگویج آئے یہ سارے یہ سارے یہ تو سمجھ آگے کہ کمپیوٹر جس موشین لینگوچ کو سمجھ سکتا ہے اسمبلی لینگوچ ہو گئی یا ہمارے پاس جو ڈیفرنس ہائی لیول لینگوچ ہے کمپیوٹر ان ساری لینگوچ کو انڈسٹینڈ نہیں کرتا نہ کمپیوٹر کو اس لینگوچ کی سمجھ آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس لینگوچ کو کمپیوٹر کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ہم کچھ اور سوفٹ فیل یوز کرتے ہیں جو ہمارا ہائی لیول لینگوچ کا کوئی پروگرام ہو یا اسمبلی کا ہو جو اس کو مشین کے ریڈ پر پام میں لے جاتے ہیں مشین اس کو انڈسٹینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے پہ ہمارے پاس سوفٹ فیر یوز کی جاتے ہیں جس کو ہم ٹرانسلیٹر کہتے ہیں تو مشین لینگوچ کو انڈسٹینڈ میں ہماری جو ہائی لیول لینگوچ ہے اسمبلی لینگوچ ہے اس کو ہم جو انڈسٹینڈبل پام میں لاتے ہیں مشین اس کو سمجھ دے تو اس کے لئے جو ٹرانسلیٹر ہم یوز کرتے ہیں اسمبلی لینگویج کے لئے جو ٹرانسلیٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم اسمبلر کہتے ہیں پھر ہائی لینگویج کے لئے کنورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو طرح کے ٹرانسلیٹر یوز کر جاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے انٹرپریٹر دوسرا ہمارے پاس ہے کمپائلر اب انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے کمپائلر کیا ہوتا ہے آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن توڑا سا یہاں بتا دو کہ کمپائلر ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج کا ایزے ہول پروگرام کو کنورڈ کرتا ہے مشین لینگویج میں جبکہ انٹر فیٹر ہمارے پاس لین بائی لین ہائی لیول لینگویج کے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور مشین اس کو پھر سمجھ سکتا ہے تو ابھی ہم آگے جائیں گے اسی سوپویر کا جو ابھی میں نے ذکر کر دیا ٹرانسلیٹر سوپویر کا ذکر کریں گے ہمارے پاس ٹرانسلیٹر سوپویر کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر will not understand any پروگرام ریٹن ان این لینگویج other than its machine language the پروگرام ریٹن ان این این لینگویج must be translated into the machine language such translation is performed with the help of software سمجھ جائے تو وہ سوپویر جو ہمارے پاس اس کے لئے یوس کی جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیفرنس ٹرانسلیٹر کہہ جاتا ہے تو اب ہم اس ٹائپس ٹرانسلیٹر کو ٹرانسلیٹر کو ڈسکرس کریں گے جو کہ بیسیکل ہمارے پاس تین ٹائپس ہے ٹرانسلیٹر سوپویر کے ایک ہمارے پاس ہے اسیمبلر دوسرا ہمارے پاس ہے کمپائلر اور ہمارے پاس انٹر فیٹر یہ خطوک کلیر ہو چکا ہے کہ ٹرانسلیٹر ہمارے پاس تین طرح کے ہوتے ہیں تو اب ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کریں گے کہ اسیمبلر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کس طرح کا ٹرانسلیٹر سوپویر ہے تو اسیمبلر پروگرام وچ ٹرانسلیٹ ان اسیمبلی لینگویج پروگرام انٹو ماشین لینگویج پروگرام اس کال ان اسیمبلر سمجھ جا رہی ہے اس کے دروح جو اسیمبلی لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم ماشین لینگویج میں کنورٹ کے لئے ہی اس کے بعد ہمارے پاس کمپائلر اٹ اس پروگرام وچ ٹرانسلیٹ اے ہائی لینگویج پروگرام انٹو ای ماشین لینگویج کوڈ اکمپائلر ٹیکس دا ہول پروگرام ان کنورٹ اٹ انٹو ماشین کوڈ سو اٹ اس پاس دن دا انٹر فریٹر اوکی ہم اس پر ہول پروگرام کو کنورٹ کتے ہیں ماشین لینگویج میں اس اس کے بات جو ہم تل ٹائپ سو 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 فیر کو سٹڈی کریں گے ہمارے پاس ہے انٹر فریٹر ان انٹر فریٹر از پروگرام وچ آلسو یوز ٹو ٹرانسلیٹ ہائی لیویج انسٹرکشن انٹو ماشین کوڈ اٹ ٹرانسلیٹ آنلی ون ستیٹمن اپ پروگرام اٹ لئے جو ٹرانسلیٹ 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 ٹران boys ٹرانسلیٹ projeto فریٹر اٹ اٹ لئے the entire program into machine codes. A compiler is 5 to 25 times faster than an interpreter. By the compiler, the machine codes are saved permanently for future reference. سمجھ جارہی ہے ہمارے پاس ان میں جو ہے نا بہت سارے اور پوائنٹس بھی آج جاتے ہیں. On the other hand, the machine codes produced by interpreter are not saved. An interpreter is a small program as compared to compiler. It occupies less memory space so it can be used in a smaller can be used in a smaller system which has limited memory space. I hope student آپ کو آج کا lecture سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویجز کیا ہوتی ہے and جو ڈیفرنس لینگویجز ہے کمپیوٹر کے وہ ان کو تو understand کر دیا. اب اسی لینگویج کو ہم جو machine کو understand کرتے ہیں. تو اس کے لینگویج ہمارے پاس کون سے software use کیا جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس تین طرح translator software use کیا جاتے ہیں اور تین طرح translator ہم ہمارے پاس use کیا جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک ہمارے پاس assembler دوسرا ہمارے پاس compiler ہمارے پاس interpreter اب جو ہم نے discuss کر دیا اسیمبلر اسیمبلر ہمارے پاس وہ translator software ہے جو ہمارے پاس assembly language کو machine language میں convert کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس compiler ہے compiler جو translator software ہے یہ ہمارے پاس وہ software ہے جو ہمارے high level language کو as a whole لے کر machine language میں convert کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس third translator software ہے جو interpreter ہے interpreter بھی basically ہمارے پاس compiler کی طرح high level language کو low level language machine language میں convert کرنے کے لئے لیکن compiler اور interpreter میں ہم کمپائلر میں ہم پروگرام کو convert کرتے ہیں machine language میں جبکہ interpreter میں ہم ایک statement کو line by line translator کرتے ہیں اور آپ لوگ نے اس میں translator کی جو advantages ہیں جو disadvantages ہیں compiler کی advantages disadvantages ہم نے compare کر دی I hope آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو thank you so much student I will see you next time تک تک اللہ حافظ